السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے کرونا ویکسین کی ایک ڈوز لگوائی ہے پاکستان سے اس کے بعد آپ سعودی ریبیہ آگے ہیں یا پھر جب آپ سعودی ریبیہ سے چھوٹی جا رہے تھے یہاں سے آپ نے ایک ڈوز لگوائی تھی اور دوسری ڈوز آپ جا کے پاکستان وہاں سے آپ لگوائی چکے ہیں تو ایسی صورت میں جو آپ کا ایک ڈوز کا سیٹیفکیٹ ہے اس کو آپ توقع نہ پر کس طریقے سے اپڈیٹ کریں گے اور کیا ایسا پوسیبل ہے آپ کر بھی سکتے ہیں یا پھر نہیں اگر کر سکتے ہیں تو اس کا طریقے کر کیا ہوگا اس کے علاوہ بہت سے دوستوں کی جانب سے ایک میسیج آ رہا ہے کہ ہم نے چار دن ہوگے پانچ دن ہوگے تین دن ہوگے اپلیکیشن سمیٹ کی ہوئی ہے تو وکل نہ پر سٹیٹس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے لیکن ابھی تک ہمیں کوئی بھی جواب نہیں آیا تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے جتنے بھی اکامو ہولڈرز ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے وہ آپ کو بتاتا چلو کہ کوشش کریں جلدی سے جلدی جو لوگ اسٹم پاکستان کے اندر موجود ہیں جہاں پہ بھی ہیں جلدی سے جلدی اپنا ویکسینیشن کا عمل کمپلیٹ کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی ریبیا نے ٹورسٹ ویزا جو ہے ان کو سعودی ریبیا آنے کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ رکھی ہیں کہ صرف وہی سعودی ریبیا آ سکتا ہے جس میں کرونا ویکسین کی دونوں ڈوزز لے لی ہیں تو اس کے بہت زیادہ چانسیز ہیں کہ جو اکامو ہولڈر ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز یہ شرط جو ہے وہ لاغو کر دیں کہ وہی سعودی ریبیا آ سکے گا جس میں کرونا ویکسین کی دونوں ڈوزز لی ہوں گی تو اس لیے جنہوں نے ابھی تک ایک ڈوزز لی ہے وہ کوشش کریں جلدی سے جلدی جیسے بھی پوسیبل ہو وہ سیکنڈ ڈوزز بھی لگوا لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اچھا ایک اور چیز بہت ضروری ہے کہ کرونا ویکسین کی دونوں ڈوزز لینے کے بعد کوشش کریں کہ آپ کا توقع نہ کا سٹیٹس بھی لازمی طور پر امیون ہو توقع نہ پر سٹیٹس امیون نہیں ہوگا تو وہ ویکسین لینے کا پھر فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کا نادرہ کے ریکارڈ میں تو سوری ہوگا لیکن سودی گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اس کے ریکارڈ میں امیون نہیں ہوگا تو توقع نہ پر اکامہ ہولڈر کا توقع نہ پر امیون سٹیٹس ہونا بہت ضروری ہے جو ویزٹ ویزا والے اور باقی ویزا والے ان کا کوئی ایشو نہیں ہے تو وہ صرف مقیم کی ویب سیٹ پر ریجسٹریشن کریں گے اگر وہ مقیم کی ویب سیٹ کے بارے میں جانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کرنا ہے تو اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن دیکھ لیں میں لنک ان کو دے دوں گا اب دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اگر آپ نے ایک ملک سے ایک ویکسین ایک ڈوز لی ہے اور دوسرے ملک سے دوسری ڈوز لی ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا جیسا کہ اگر سودری بیہ سے ایک ڈوز لی ہے ایک پاکستان سے لی ہے تو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ میں آپ کو ایک سیٹیفکیٹ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھیں آپ کو ایک سیٹیفکیٹ نظر آ رہا ہے اب اس سیٹیفکیٹ میں دیکھیں ایک سیٹیفکیٹ جو ہے یہ نادرہ کا سیٹیفکیٹ ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ نادرہ کا سیٹیفکیٹ ہے جس پہ ایک ڈوز جو ہے وہ 24 جولائی کو جو ہے ایک ڈوز اس بائی نے لی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور دوسری سیٹ پہ یہاں پہ یہ منسٹری آف ہیلتھ سعودی ریبیا کا جو ہے یہ سیٹیفکیٹ ہے یعنی کہ ایک ڈوز اس نے سعودی ریبیا سے لی تھی اور دوسری ڈوز جا کے پاکستان سے لی تھی تو یعنی کہ دونوں ملکوں سے ایک ایک ڈوز اس نے لگوائی تھی تو ایسی صورت میں میں نے کیا کیا دونوں سیٹیفکیٹ کو ایک ہی پیج پہ رکھا جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ کو موبائل فون سے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کسی بھی دکان پر پرنٹر والی دکان پر چلے جائیں اس کو جو اپنے سعودی ریبیا سے ایک ڈوز لی ہوگی اس کا سیٹیفکیٹ بھی صحاتی سے نکال کے دے دیں اور دوسرا جو پاکستان والا ایک سیٹیفکیٹ ہے ایک ڈوز کا وہ بھی اسے دے دیں اسے بولیں ایک ہی پیج پہ کر دیں یا دونوں کو ایک ہی پی ڈی ایف بنا دیں تو وہ آپ کو پی ڈی ایف بنا دے گا یہاں پہ یعنی کہ آپ کے دو سیٹیفکیٹ ایک ہی سیٹیفکیٹ بن چکا ہے یہاں پہ ایک ملکہ آ گیا دوسری سیٹ پہ دوسرے ملکہ آ گیا اب اس کے بعد باقی جو نارملی طریقہ ہے جو کہ ویب سیٹ پہ جا کے منسٹری آف ہیلت کی ویب سیٹ پہ جا کے تو وہاں پہ آپ اس کو اپلوڈ کر دیں اگر آپ اس کا اپلوڈ کرنے کا بھی مکمل طریقہ کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ نے کرنا ہوتا ہے تو موبائل فون سے مکمل طریقہ کر کے ساتھ یہ اپ ڈیٹڈ ویڈیو جو نئی ویڈیو ہے وہ میں نے اپلوڈ کی ہے جس میں موبائل فون سے بتایا کہ جو ایرر آ رہے تھے ڈیٹ کا ایرر آ رہا تھا ڈیٹ میچ نہیں ہو رہی تھی اور بھی اس طرح کے بہت سے ایشو آ رہے تھے ان سب ایشوز کو کور کرنے کے بعد ایک ویڈیو بنائی ہے اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن اور اسی ویڈیو کا جو سب سے پہلا کومیٹ ہے وہ دیکھیں آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کے سارے مسئلے اس کے رلیٹڈ حل ہو جائیں گے اب لاسٹ میں ایک سوال بچتا ہے کہ چار دن ہوگے پانچ دن ہوگے ابھی تک سٹیٹس اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو کیا کریں دیکھیں اس پر ویب سیٹ وہاں پہ لکا ہوئے فائیو بزنس ورکنگ ڈیز تو بزنس ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ ورکنگ ڈیز میں فرائی ڈے سیچڈی انکلوڈ نہیں ہوتا اگر فرائی ڈے سیچڈی کو بھی انکلوڈ کریں تو پھر ٹوٹل سیون ایٹ ڈیز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں تو تقیباً آپ ساتھ آٹھ دن انتظار کریں بیسے نارملی بہت سے لوگوں کا ایک دو دن میں بھی ہو جاتا ہے تین دن میں ہو جاتا ہے تیکن اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو تقیباً آٹھ نو دن جو ہے وہ آپ انتظار کریں آٹھ نو دن انتظار کرنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا تو پھر ایسی صورت میں لاسٹ آفشن بچتا ہے کہ منیسٹری آف ہیلتھ کو اپنے ڈاکومنٹس آپ نے ای میل کرنے ہوتے ہیں تو وہ اپنے پراپر طریقے سے کیسے ای میل کرنے ہوتے ہیں اس پہ بھی وہ جو دوسری ویڈیو ہے اس پہ ڈیٹیل سے سب کچھ بتایا ہوئے تو اسی ویڈیو کا سب سے پہلا کومیٹ آپ دیکھیں آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا اور آپ کو سکرین پیسٹ ایم کارٹ بھی نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کر کے بھی آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ